میں اینڈ ڈاک ساب آپ سے اس گفتگو کا آغاز کرنا چاہتا ہوں حکومت کو واقعی لگتا ہے چیزیں اب قابو میں آگئی ہیں اور جو گراوٹ ہے میں دیکھیں مین کوشن تو یہ ہے کہ جو گراوٹ کا عمل ہے کیوں حکومت کو لگتا ہے کہ بس this is this is it اب اس کے بعد بہتری بہتری ہے دیکھیں پچھلے دو تین مہینے میں پورے سال کے اندر تو نہیں مگر پچھلے دو تین چار مہینے میں ہماری جو امپورٹس ہیں وہ کم ہیں اور ہماری ایکسپورٹس زیادہ ہیں جس چیز کی وجہ سے دباؤ پڑتا ہے ہوتا یہ کہ آپ چیزیں امپورٹ کرتے ہیں امپورٹ کرنے کے لیے آپ کو ڈالر چاہیے وہ ڈالر لانے کا واحد طریقہ یہ ہے کہ آپ ایکسپورٹ کے ذریعے اپنے ڈالر لیں تو اگر ایکسپورٹ بہت کم ہو اور امپورٹ بہت زیادہ ہو تو اس کا آدم توازن جو ہے اس کی وجہ سے روپیہ ڈی ویلیو اٹھ ہونا شروع ہو جاتا ہے تو پچھلے دو تین مہینے سے وہ ایک اچھی بڑی پوزیٹیو ڈائریکشن میں جا رہا ہے جس کی وجہ سے لگتا ہم اس تحکام کی طرف جا رہے ہیں اگر آپ بجٹ کو دیکھیں تو آپ کو دو میں اہم پہلو بتاؤں گا پہلی بات تو میں آپ کو یہ بتاؤں گا کہ آپ کو اس میں کوئی چیز نہیں ملے گی جو امیر آدمی کے لیے آپ کو پچھلا بجٹ یاد ہے اس میں ایک طرف کی سکیم آئی تھی جس میں پچاس ساٹھ لوگوں کو پانچ سے چھ بلین ڈالر پانچ سے چھ ہزار ملین ڈالر صرف چند سیٹھوں کو دے دیا گئے تھے آپ کا اس پورے پروگرام کے اندر پورے بجٹ میں کوئی چیز نہیں ملے گی جس میں سیٹھ کو فائدہ ہو تو پھر سوال یہ اکتا ہے کہ کس کو فائدہ اگر سیٹھ کو فائدہ نہیں تو آپ کو یہ پتہ چلے گا چلے گا کہ ایک تو غریب آدمی کو سہولت دینے کے لیے جو ہمارے ابجک پور لوگ ہیں بہت غریب لوگ ہیں ان کے لیے جو بسپ کا پروگرام تھا اس کو پچھلے سال بھی بڑھایا گیا اب اس کو ساڑھے چھ سو ملین تک لے جایا گیا تو وہ بہت بڑا اضافہ ہے دوسری بات یہ کہ ہم نے دو علیدہ علیدہ پالیسیز بنائی ایک دہی علاقوں کے لیے اور ایک شہری علاقوں کے لیے جو دہی علاقے کی سٹرائٹیجی ہے وہ یہ ہے کہ ایک تو پیداواری چیز جتنی بھی چیزیں منسلک ہیں پیداوار سے دہی پیداوار سے زرائی پیداوار سے ان کے اوپر سے ٹیکس فیکٹ ہٹا دیا گیا ہے چاہے وہ سیڈ ہو چاہے وہ ہار ویسٹر ہو چاہے وہ کئی اور مشینری ہو اور خات کے اوپر بھی سبسڈی پھوڑی رکھی گئی جو اگری کلچرل پروڈکٹیوٹی کو بڑھائیں وہ تمام چیزیں جو ہیں ان کو انسینٹیو دیا گیا ہے اور ان پر سے ٹیکس فیکٹ ہٹا دیا گیا ہے دوسرا جو جو اگری کلچرل کریڈٹ تھا اس کو بڑھا کے دو ہزار دو سو پچاس ملین کا کر دیا گیا یعنی تقریباً ٹو پانٹ ٹو بلین کا جو کریڈٹ ہے وہ بڑھا دیا گیا ہے آہ زرائد کے لیے دوسری طرف ہم یہ چاہتے ہیں کہ ہمارے زرائی دہی علاقے جو ہیں وہ تھوڑا سا ٹرینس فارم بھی ساتھ کے ساتھ شروع ہونا شکر دیں تو جہاں پہ پیداوار بڑھائی گئی ہے وہاں پہ چھوٹی چھوٹی فیکٹریوں کے لیے کرزے دیے جائیں گے دیکھیں ابھی مین مسئلہ تو مہنگائی کا تھا مہذرا مجھے پتہ میں ذرا لمبا کر دیا تو میں دہی علاقے کو کنکلوڈ کر دیتا شہری پھر اگلی راؤن میں کر دیا تو اس میں یہ کیا گیا ہے کہ جہاں پہ آپ نے آڑو دیکھے ہیں یا آم دیکھے ہیں یا پیچز دیکھی ہیں جو گل سڑ جاتی ہیں تو انہی علاقوں کے اندر پلپنگ کے چھوٹے چھوٹے کار کھانے جیم بنانے کے اچار بنانے کے جوس بنانے کے پیکجنگ کے لیے ان کو توانائی بھی فراہم کی جائے گی ایک نئی پالیسی کے تحت بائیو فیول پالیسی کے تحت اور ان کو سستے کرزے بھی دیے جائیں گے تاکہ لوگ سکلڈ بھی ہوں اور وہاں پہ ایک ریولوشن سائلنٹ آجائے لوگوں کو وہی پہ علاقے کے اندر انڈسٹریز لگیں وہی پہ روزگائی ملے پہ بھی ذرا بات کرتے ہیں کہ آگے معاملات جو ہے وہ وہاں پہ یہ ایکانومی کو اٹھانے کے لیے کیا کریں لیکن میں مضامل اسلام صاحب یہ جو نمبرز ہیں سپیشلی انفلیشن ریٹ کے حوالے سے جی ٹی پی گروہ کے حوالے سے اور یہ جو جن کو ہم عام طور پر بجٹ میں جو ہے وہ میکر ایکنومکس بڑے نمبرز جو کہتے ہیں آپ کو حقیقت پسند آنا لگتے ہیں تارگیٹ جو ہے یہ بجٹ تجاویز ریالیسٹک ہیں جی بسم اللہ الرحمن الرحیم سب سے پہلے تو میں نے پہلی دفعہ دیکھا ہے کہ کوئی بچہ جو ہے سکول میں آٹھ کے آٹھ کرچوں میں فیل ہو جائے اور وہ اپنی ریپورٹ کارڈ پورے خاندان کو جا کے دیکھا ہے کہ دیکھیں جی میری ریپورٹ کارڈ تو یہ کریٹ جو ہے اس حکومت کو جاتا ہے جو انہوں نے اپنی ریپورٹ کارڈ دی ہے ماشاءاللہ آپ کو چھتر سال میں ڈھونڈ کے نہیں ملے گی ایسا ایکنومک سروے اتنا جیسے کتنے ہیں کہ خراب مطلب سی گریڈ بھی نہیں ڈی گریڈ بھی نہیں ای بھی نہیں ایس کی بھی توہین ہوگی ایسا ماشاءاللہ سے یہ ایکنومک سروے ان کی اپنی ریپورٹ کارڈ ہے اور پھر اس کے بعد آپ نے بات کی کہ اگلے سال کے جو حضف ہیں چھتر سال کا ہر ریکارڈ موڑ ہے مطلب ایسا بھی نہیں چھتر سال کا ہر ریکارڈ موڑ ہے گائی ہو گروت کی معاملات ہو چاہے اس میں انیمپلائمنٹ کی معاملات ہو چاہے کرنسی کے معاملہ ہو چاہے شرسلوٹ کا معاملہ ہو ہر ریکارڈ ٹھیک ہے نا اور اس کے بعد وجود پھر جو بجٹ آیا کل کا جو بجٹ آپ دیکھ لیں اس میں جو پچھلے سال کی بجٹ اور جو اصل نمبر آئے اس کو دیکھ لیں اس میں تو ایس کیا وہ تو زیٹ ملنا چاہیے کہ جو بجٹ انہوں نے نانس کیا اس کے بعد اس کو تبدیل کرتے رہے منی بجٹ لائے اور اس کے باوجود جو اتنا برا حشتہ ہوگا اب جو تخمینیں دیئے گئے وہ تو ایسے ابھی جو میں باق سنجھا تھا ڈاکٹ صاحب کی ایسے لگ رہا تھا کہ پاکستان میں تو اگلے سال گربت نامی چیز ہی مٹ جائے گی ساڑھے تین فیصد گروت کا ٹارگٹ رکھا شکر ہے پچھلے سال پانچ فیصد رکھا تھا ساڑھے تین فیصد رکھا ہے اور مہنگائی کا ٹارگٹ رکھا ہے اکیس فیصد ارتیس فیصد جب کسی ملک میں ایک سال مہنگائی ہو جائے تو سٹیٹسٹکلی بھی جو ہے نا وہ اگلے سال دس فیصد سے کم ہو جانی شاہی ہے اور مزیگی بات یہ ہے کہ آل می مارکٹ میں پرائیسز کرش ہو چکی ہی ہیں تیس فیصد کموڈیٹی پرائیسز گر چکی ایک سال بھی بائیس فیصد کھانے پینے کی چیزوں کی کیمتے گئے پھر جو میں نے ابھی سنا کہ پچھلی حکومت میں ترس بجٹ میں رکھا تھا یہ ترس میں تھوڑا سا کریکٹ کر دوں knowledge point of view سے یہ سٹیٹ بینک کا جیسے ایک سوڑ ری فائننس پرڈک تھا یہ کبھی بھی کسی بجٹ میں نہیں رکھا اور سٹیٹ بینک میں ہی اس کو فائننس کیا تھا اور سٹیٹ بینک کا جیسے ایمپلوئی پیرول وغیرہ اس فقائے تھا کووڈ میں یہ کبھی بھی حکومت پاکستان کا پروڈکٹ نہیں رہا اور اس میں اگر ان کے لگتا ہے کہ چھے سو دوستوں کو دیئے ہیں مضامل بھائی ہاں اچھا ایک کلیم گرمنٹ کا بڑا consistent ہے اور وہ یہ کہتے ہیں کہ یہ جو پچھلے رپورٹ کارڈ کی کیونکہ بات توری تھی دار صاحب نے بات کی آج پرام مینیسٹر نے بھی ٹویٹ کی اور انہوں نے کہا یہ جو عدم استحقام ہے سیاسی عدم استحقام اس کی وجہ تو پاکستان تحریک انصاف ہے اور اس عدم استحقام کے وجہ سے یہ جو ہے وہ اتنا برا جو ہے وہ رپورٹ کارڈ جو ہے وہ رہا ہے تو آپ اس کلیم کو کس طرح سے دیکھتے ہیں کہ political instability ضروری تو ہوتی ہے لیکن کیا یہ political instability اتنی تھی کہ جس کی وجہ سے حکومت پرفارم نہیں کر سکی لیکن بات تو یہ نا کہ کل دار صاحب نے ٹی وی چینل میں انیجی چینل میں انٹیو ساڑھے تین سال جو ہمارے تھے یہ لوگ سارے شہد حج عمرے پہ کہ درنے یہ ساری لانگ مارچ انہوں نے کیے assembly میں روزانہ شور مچائے جاتا تھا کیا کچھ نہیں کیا آدم اعتماد یہ لے کر آئے کتنی دفعہ انہوں نے آئی ایم ایف کے خلاف assembly میں ووٹ انہوں نے اور ہوا کیا کہ ہمارے پروگرام کو ہی نو مہینے آگے بڑھا لیا اور اب بھی پھر آئی ایم ایف کو کہ دیا کہ تیز جون کو ختم ہو رہا ہے کیونکہ ابھی باقی تین ریویو اس کو بڑھا لیں تو بات یہ جو اپنی پھر اور کوئی نہیں ملتا تو پھر آپس میں دو فاقی وزیر لڑھتے ہیں مفتا اسماعیل پہ دال دیتے ہیں کبھی رساق دار مفتا اسماعیل مفتا اسماعیل اساق دار پہ دال دیتے ہیں تو یہ تو ان کا بلیم گیم کا سلسلہ آج سے پہلے جب ان کی حکومتیں آتی تھی تو پیپل سمارٹی بری ہوتی تھی جنرل مشہرہ برا تو نون لیگ نے تو یہ وائد حکومت ہے یہ جب آئیے پاکستان مطلب پاکستان کے تین بڑے کرائسز 1998 2009 جب یہ وزیر خزانہ پوڑے عرصے کے لئے تھے 2018 2022 یہ چار بڑے کرائسز اور حکومت مسلم نے گنون کی